اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین صبح صبح ارتے صرف ایک کلام آپ ایک مرتبہ پڑھ جائیں گے یقین مانئے آپ کے گھروں میں اتنا رزق آئے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس رزق کو روک نہیں سکتا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعہ آپ کے گھروں تر رزق پہنچ بائے گا آپ کے اولادوں کو ترقی پر لے جانے میں بہت ہی اہم حصہ یہ یہ وظیفہ آپ کا کرے گا آپ کے شوہروں کو اتنا ترقی پر لے جائے گا جو آپ کے شوہر ہیں ان کو اتنا ترقی پر لے جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس ترقی سے روک نہیں سکتا بس صبح ارتے ہی روزانہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے گا وہ کونسی صورت ہے جس کو پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائک ان کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت سارے بھائی اور بہت سارے بہن کمنٹ کر کر بتاتے رہتے ہیں کہ سرپرائز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آلو آپ میرے دعا کریں کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانئے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا تو کرتا ہیوں کہ اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے تمام نے ایک مقاسد کو پورا فرمائے آمین سم آمین لیکن کچھ چیزیں ہوتی وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا تو آپ وظیفہ ضرور کیا کریں آج کا وظیفہ صبح صفیرے اٹھتے ہی صرف ایک مردہ پڑھنا ہے ایک مردہ پڑھتے ہی آپ کے گھروں میں بے شمار ریسک آنے لگیں گے ریسک کے فرشتے آپ کے گھروں تک ریسک پہنچائیں گے انشاءاللہ توارک واتہ بشرتے کے صدق دل سے کریں گے آزمانے کی نیت سے نہ کریں گے یقین مانئے اللہ کے کلام کو اگر آپ آزمانے کے لیے کرتے ہیں کوئی بھی کلام ہو اللہ کی کلام کو آزمانے کے نیت سے کرتے ہیں تو کبھی بھی اثر دام نہیں ہوگا اگر کوئی بھی کلام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کلام کو اگر دل سے آپ کرتے ہیں یا نماز بھی دل سے پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی نمازوں کو قبول کر کے آپ کو بے حساب ترقی پر لے جائے گا کرنا کیا ہے اس کو صبح صورے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں میں ہو کیا گیا ہے ناظرین کہ وہ زیادہ لیڑ تک سوتے رہتے ہیں یعنی سوتے زیادہ ہیں اور فجر کی نماز کو قضا کر دیتے ہیں حالانکہ فجر کی نماز کے بعد رزق بڑھتا ہے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے رزق بٹھ باتا ہے لیکن افسوس کی ہم سو رہتے ہیں تو آپ سویں نہیں بلکہ نماز پڑھیں اور یہ وظیفہ ضرور کریں شروع اور آخر میں آپ کو دلوی شریف پڑھے لینا ہے بس ایک سو ایک ایک مرتبہ کوئی دلوی شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حردنی ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ دلوی دلوی بھی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی ہوگا اس کے بعد ناظرین جیسی آپ پڑھ لیں اس کے بعد پڑھیں تو آپ کو کھولنا ہے قرآن شریف قرآن شریف کھولنا اس کے بعد 22 پارے میں سورہ یاسین میں چلے جانا ہے سورہ یاسین کو 22 اور 23 پارے میں مل جائے گا بمشکل آپ کا 10 منٹ لگے گا اگر آپ دھیرے پڑھتے تو 10 منٹ لگے گا اگر 30 پڑھتے تو 5 سے 7 منٹ کے اندر میں آپ پڑھ لیں گے تو 10 منٹ آپ کو لگے گا ایک مرتبہ پڑھنے میں آپ سورہ یاسین کو پورا پڑھیں اس کے بعد پھر 101 مرتبہ ضرور شریف پڑھ لیں اللہ کی برگر میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں ریسک کے لئے دعا مانگیں یقین وانی اتنا بے شمار آپ کے گھروں میں آپ کے کاروبار میں آپ کے زندگی میں دولت آئے گی اور ریسک آئے گا کہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اگر روزانہ اس کو پڑھ پڑھ کے آپ دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ترقی مل جائے گی وہ عروض مل جائے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس ترقی سے اس عروض سے اس بلندی سے نہیں روک سکتی تو اس وزیفے کو عمل کو ضرور روزانہ کریں ایک دن ہی بلکہ روزانہ آپ کرتے رہیں تا عمر کرتے رہیں ثواب بھی ملے گا نیکیہ بھی ملے گی اور ساتھ میں آپ کے گھروں میں رشت بھی آگی ناظرین ہماری سوچہ اسلامی ذکر کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پابند بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں بات اچھی لوگی کوئی تو عمل کریں چینل پر ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکوں کو دعوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ